اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستر سالوں میں اس کے بیر نکل آئے ہیں اب اس کے پھل تو تمہیں کٹ نہیں پڑیں گے اب نہیں بس سکتا اب کوئی پیر کی دعا نہیں بچا سکتی ہے اب کوئی مولوی کی جھوٹی تابیز تمہیں نہیں بچا سکتی ہے گربتی کے راکھ تمہیں نہیں بچا سکتے ہیں اب مکالی مرغی کا خون لگا کر بھی تابیز رکھی جائے گی تو پیر کچھ نہیں ہونے والا ہے اس اب چمتکار دیکھتے کا بہت ہو گیا بھائی مرغی کے انڈے بددخ کے انڈے سب کے لئے ہیں کچھ بھی نہیں بچا تمہارے پاس نہ دنیا ہے نہ دین ہے ان ستر سالوں میں کیا کیا ہندوستان میں ہم نہیں ہیں اللہ جزائے خیردے ہمارے قابلین کو کہو آمین اللہ جزائے خیردے ہمارے اسلاف اور مربعین کو اللہ جزائے خیردے ہمارے وقت کے مرشدین کو کہ جنہوں نے بیلاؤس ہو کر لوگوں کی اصلاح کی طرف توجہ دیتے رہے اپنے آپ کو چٹائی اور جھوپری تک محدود رکھے وہاں کامرین و اسلاف جنہوں نے سنوکی روٹی اور چٹنی چواگر مرشیخ الہند محمود الحسن کو تیار کیا وہ جنہوں نے حضرت رشید احمد گنگوہی کو تیار کیا وہ سید الطائفہ حاجی انداد اللہ مہاجر مکیر احمد اللہ علیہ کے شعبے محبت و اخلاص کی آج ہر طرف شاخی شاخی نظر آئیے اللہ جزائے خیرد ان بزرگوں کو علموں کو جو اخلاص کی بنیاد پر مکتب سے لکتنا علوم تک چاہے ہیں مگر بیڑا خرق لوگوں کا جنہوں نے ان ستر سالوں میں مسلک کی بنیاد پر صرف مسلمانوں کو کافر 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 بنایا ہے آج ایسے سے مقاریوں کی تقریر سن رہا ہوں کہ آجی سے زیادہ تقریر جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے مول بھی ہو کے داری ٹوپی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تقریروں میں جھوٹ بولتا ہے اپنی سوانیوں میں ہی سنا رہا ہے اپنا سفر نامر سنا رہا ہے ستنہ سالوں سے یہی حرکتیں ہو رہی ہماری طرف سے مسلک کرتا ہوں دیوگمجی بریوری کا جھڑا ہے اہلِ حدیث کا حسان اور اس کے بعد اپنے اپنے ادارے اپنی اپنی انزیم اپنے اپنے بورڈ کا پہیچے کروا رہے ستنہ سالوں سے ہم نے اپنا پہیچے کروایا اپنے بینر کا پہیچے کروایا اپنے بورڈ کا پہیچے کروایا اپنے گروہ جی کا پہیچے کروایا اپنے شیخ کا پہیچے کروایا اپنی تنظیم اپنے ادارے کا پہیچے کروایا اپنے مسلک کا پہیچے کروایا اے ظالموں اللہ کے دین کا تم نے پہیچے کیوں نہیں کروایا تم نے اللہ کے دین کا پریچہ نہیں کروایا اگر تم نے اللہ کے دین کا پریچہ کروایا ہوتا تو ہندوستان کی حالت یہ نہیں ہوتی نفرت نہیں بلکہ محبت کے مارے میں لوگ تمہارے قدموں کو ایک چوم میاں کرتے ہیں فرشتہ نماز شخص کی غداری زہی اس ملک کی اصلاح کے لیے یہ اللہ نے حضرت موڈی صاحب دعوت پر کاتھوں کو بھیل گائے کیوں بھائی پردان منتری کچھ تو سممان سے نام لوگے کینے لوگیں بولو اب وہ گیر ہوا حضرت یوگی صاحب یہ اللہ نے بھی جائے بڑے سوچ سمجھ کے اصلاح کے لیے اور یہ اصلاح آب کے لیے نہیں یہ ان کی اصلاح ہونے والی ہے جنہوں نے اتنا خالی آئے کہ پیٹ نکل گئے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے پوری قوم کا ایک جگہ سہلاح آ جائے تو ان کی مدد کے نام پھینکے محل بن جائے کر دیں محل بن جائے کر دیں کچھ تنظیمیں دوستان میں اس بات کے انتظار میں رہتی ہے کہ مسلمانوں پر مصیبت آئے تھا کہ میرے بیٹوں کی نہیں گاہیاں ہی کرا جائے ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں لیکن ہم بول نہیں سکتے کیوں کہ میرا باپ چوتھری نہیں ہے ہم نہیں بول سکتے اس لئے کہ میرا باپ بہت ناکہ دوری نہیں ہے لیکن یا نکھنا اس کے باپ کو جن پہلوں گا اس لئے کہ باپ کے سہارے نہیں میں اپنے رم کے سہارے بولتا ہوں میری آؤں کے لوگوں ہوش میں آجاؤں ابھی مکنانوں کا چکانہ لگانا ہے جس نے ہر پیٹر کے نام پر ہم کو رکھل کر دھوٹا ہے جس نے ریوز کے نام پر ہمیں تمہیں دھوٹا ہے میرے بزرگوں نیچے ہم لوگوں کو ڈرائے جاتا ہے اوپر سب ملے رہتے ہیں سب ملے رہتے ہیں آن کس مینسٹر کے پاس جا رہا ہے دلی میں کس کے کس سے کھاکا پھر رہے ہیں ہمیں نہیں بتا رہے ہمیں نہیں بتا رہے عزیزان میں لگتا آپ کو کیا کرنا ہے بھوست فر لیجی آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں سوئیے راکھ اب آپ جس گاؤں میں رہتے ہیں آپ جس بستری میں رہتے ہیں آپ جس محلے میں رہتے ہیں پس محلے میں رہتے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیجئے کریں گے شاہد آپ کو گلدتہ نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو دلیلی دیکھ رہا ہے آپ کو مکہ اور مدینہ نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو اللہ اور اس کے رسول اللہ کو دیکھ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یاد رکھیں کہ ایسے وقت میں بھی خدا کو سٹھ کرنے والے پولمہ کی قلی نہیں رحمت رہے گا مل جائے تو ان کی جوتیوں کو چھوڑو آپ اپنے محلے میں بستی میں رہتے ہوئے آپ کو دو کام کرنے ہیں ایک کام یہ کرنا ہے کہ سٹھینے سے اسلام کو لگا کر رہے گا کہ انشاءاللہ کیا کام کرنا ہے پہلا کام پہلا کام اسلام کو میری بہنوں آپ بھی سو اپنے چھوڑے بچے کو جتنا آپ سینے سے چھپکاتی ہو اس سے زیادہ اللہ کے دیموں چھپکاتی ہو انشاءاللہ اور دوسرا کام یہ ہے کہ ضرورت اگر پڑا گئی تو جان دیکھ کر بھی بھارت کو بچا گیا ہے انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور دیش کی حفاظت کرنی ہے تو گلام کے بارڈر چائنزر لے کر اگر پاکستان کے آتنک بات تک اور زبھارت کو کبھی خطرہ ہو جائے تو بتا دینا کہ زبھارت کو بچانے کی یہ ڈوپی والے سر ابھی کٹھنے کو تیدا آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ دو پولیسی آپ کو ملانی ہے دو پولیسی دیکھیں آپ پولیسی سمجھ لو اگر آپ پولیسی کو نہیں اپنا آئے تو ستر سال تک آپ پولیٹیکل پارٹی کے چمچے بن کر رہے ہو آگے بھی تمہاری نسلے پولیٹیکل پارٹیوں کی جوتیاں پوچھتی رہیں گی مسلمانوں میں تمہیں صاف صاف بتلا دوں ہندوستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹی ہے جتنی پولیٹیکل پارٹی ہے وہ سب پارٹی تم کو ایم پی بنا سکتی ہے ایم ایلے بنا سکتی ہے منسٹر بنا سکتی ہے مگر یاد رکھنا تم کو کبھی بھی اس دیش میں لیڈر بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی تمہارا کام ہوگا اپنی خوف کو لوٹنا تمہارا کام ہوگا پولیٹیکل پارٹی کو خوش کرنے کے لیے اپنی مسجدوں کو توڑنا تمہارا کام ہوگا پولیٹیکل پارٹی کی چمچہ گری کرنے کے لیے اپنے محلے میں چکہ پیدا کرنا میاں بینے میں تراث کروانا دو بھائیوں میں لما لانا مسجدوں میں خود ڈالنا جس دار کے لیے تمہارا کام ہوگا مسجدوں کو سکتی ہے کہو کہو تو ان کو اپنا جماعی بنا سکتی ہے بھارت کرنے تب کبھی نہیں بنا سکتی کبھی نہیں تم ان سے بیٹی مان ہوگے وہ بیٹی دے دیں گے مگر پارٹی کی لیڈرشپ تمہیں کبھی نہیں دی جائے گی تمہیں کبھی نہیں پارٹی نہیں کرنی ہے تمہیں خاموش رہنا ہے دیش کی سیوہ کرنا ہے اور دیش کی سیوہ سے زیادہ مسلمانوں اب تمہیں جو سب سے بڑا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ معنوطہ کی سیوہ کرنی ہے انشاءاللہ کیوں اگر تمہیں بچنا ہے تو ورنہ یہاں کٹو آج دوسروں سے بچانے کیلئے جو تمہیں سہارہ دیں گے وہ بھی کب تم سے اپنی غلامی کروائیں گے نہیں کروگے تو وہ بھی تمہاری گردن کو کٹیں گے جی ہاں یہ بتا کر جاروں اچھی طرح سنوہ اچھی طرح سنوہ آپ کو کرنا یہ ہے معنوطہ کا وہ سیوہ انسانیت کی وہ خدمت ہیومن سرس جسے ہم لوگوں نے بھولا دیا ہے جسے ہم لوگوں نے فرہبوش کر دیا ہے تمہارا اگر اس کو زندہ کروگے تو انشاءاللہ تمہاری اولاد ہندوستان میں زندہ رہیں گی اور اگر خدمت کو تم نے بھولا دیا تو خطرہ ہے کہ آنے والے پتیس تیس سالوں کے بعد شاید آج کے چھوٹے چھوٹے بچے کل مسلمان بھی رہیں گے کی نہیں رہیں گے یہ ڈاؤٹیں مجھے ہیں گھنٹ موسیقی